بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا فرلو رحمان صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی زیر صدارت مجلس عاملہ کا اجلاس انتخابات کی تیاریوں کا جہزہ لیا گیا تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فرلو رحمان صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی زیر صدارت جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا جیسا لیا گیا ہے ترجمان جی جوائی کے مطابق مرکزی مجلس عاملہ کے عام اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا اجلاس آج بھی جاری رہا ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے مختلف تجاویز زیر بحث آئیں جمعیت علماء اسلام نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافی بیانات پر تشویش کا اظہار کیا جمعیت علماء اسلام نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں برادر اسلامی ملک افہام متفہیم کا راستہ اختیار کریں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت پرکات ملالیہ نے کہا کہ اجلاس نے تجویز کیا کہ حالات کی بہتری کے لیے سیاسی اور اسکری سطح پر دونوں ملکوں میں رابطہ ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی کے لیے روابط جاری رکھنا ناگسیر ہے جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ دونوں ملکوں میں امن و استحکام افغانستان اور پاکستان کی ضرورت ہے اس حوالے سے دونوں ملکوں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف وفاقی شریعت دالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنگ تفصیلات کے مطابق وفاقی شریعت دالت کی جانب سے خاجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ٹرانس جنڈر ایکٹ کا لدم کرا دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنگ کر دیا کیا ہے فیصلہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی اور سیول سوسائٹی نے سپریم کورٹ میں چیلنگ کیا وفاقی شریعت دالت نے ٹرانس جنڈر ایکٹ کا لدم کرا دیا تھا ٹرانس جنڈر ایکٹ کی ڈریکٹر ناجاب علی اور سارم عمران نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے حضرت مولانا سیدہ حسین گیاوی رحمت اللہ علیہ کی ثانی اتحال پر جمعیت علمائے ہند کا تازیتی پیغام لکھتے ہیں کہ محترم جناب مولانا عبدالناصر صاحب جملہ اہل خانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا سیدہ حسین صاحب گیاوی رحمت اللہ علیہ بانی و محتمیم دار العلوم حسینیہ پلام و جھارخن کے وسال سے علمی اور دین حلقے میں بڑا خلا پیدا ہوا ہے مولانا مصوف رحمت اللہ علیہ ایک نامور عالم دین تھے جنہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے سریعے مسئلہ کے دیوبند کی کماحق ترجمانی کی ہے کافی دنوں سے ان کی خرابی صحت کی اطلاع موصول ہوتی رہی بالآخر وہ مالک حقیقی سے جاملے ان کے وسال پر جمعیت علمائے ہند اور ان کے خدام گہرے رنج و علم اور قلق کا اظہار کرتے ہیں مولانا ممدوح کی زندگی کی نمائی خصوصی ارجے تھی کہ انہوں نے تحریر تقریر اور تدریس تینوں میدانوں میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں بالخصوص ان کی کتاب اجاز قرآنی شہید کربلا اور کردار جسید ایک وقی علمی تجزیہ پر مبنی ہے دوہزار سات اسوی میں جمعیت علمائے ہند کے سیر احتمام دہشتگردی کے خلاف مناقض علماء کانفرنس میں مولانا موصوب شریک ہوئے تھے اور دہشتگردی کے خلاف مسلمانوں کی متفقہ مذہبی نظریہ اور عقیدے کی تعاید کی تھی فدائے ملت مولانا سید اصد مدنین اور اللہ مرقدہو سابق صدر جمعیت علمائے ہند سے آپ رحمت اللہ علیہ گہری و بستگی رکھتے تھے مختلف دینی و اصلاحی جلسوں میں فدائے ملت کے ہمراہ ہوتے جس کا یہ احکر خودگواہ ہے بہرحال اس صدمے کی گھڑی میں صدر جمعیت علمائے ہند حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت پرکاتہم یہ احکر اور ہم سب خدام جمعیت علمائے ہند تازیت مسنونہ پیش کرتی ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی مرہوم کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے حسنات کو قبول فرماتی ہوئے جنات عدن میں جگہ اتا فرمائے اور جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل اور استقامت علی الخیر اتا فرمائے آمین والسلام حکیم الدین قاسمی ثبوت پر ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کریں گے تفصیلات کے مطابق افغان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے یقین دلائے ہے کہ دوہہ معاہدے کے مطابق افغانستان کی سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال نہیں ہوگی ہم پاکستان کو ایک مسلم برادر ملک سمجھتے ہیں زبیح اللہ مجاہد نے ایک غیر ملکی ریڈیو سے بات کرتی ہوئے کہا کہ اگر پاکستانی حکومت طالبان حکومت کے ساتھ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی خلاف کاروائیوں کے ثبوت شیئر کرتی ہے تو ہم پاکستانی طالبان کے خلاف اقدامات کریں گے زبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستانی طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستانی طالبان کے نمائندے شمالی وزرستان سے آئے تھے اور اب جب یہ مذاکرات بے نتیجہ ہو چکے ہیں تو مذاکرات کی سالسی بھی ختم ہو گئی ہے افغانستان محکمہ ریلوے کے سربراہ پاکستان کے دورے پر روانہ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے محکمہ ریلوے کے جرنرل ڈریکٹر ملہ بخت الرحمن شرافت پاکستانی وزارت ریلوے کی سرکاری دعوت پر ایک وفد کی سربراہی میں پاکستان کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں ان کے دورے کا مقصد افغان اسبکستان اور پاکستان کے ریلوے حکام کے درمیان افغانستان سے فریقی اجلاس میں شرکت اور ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کے تقنیقی مطالعات کے آغاز پر رائے کا تبادلہ خیال بتایا گیا ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں عالمی نمائش کے انعقاد تفصیلات کے مطابق افغانستان کے دار الحکومت کابل میں عالمی نمائش کے انعقاد کی موقع پر دنیا بھر سے سنتکاروں نے حصہ لیا ہے پاکستان سے پچی سے زائد سنتکار بھی اس نمائش کے حصہ ہیں کابل میں پاکستانی ناظرم الامور عبید الرحمن نظامانی نے افتتاہی تقریب میں شرکت کی ہے کابل کندار ہائیوے کے پہلے حصے کے سفالٹنگ کے کام کا آغاز تفصیلات کے مطابق ناہر وزیراعظم براہ اقتصادی امور ملہ عبدالغنی برادر اخن قائم مقام وزیر تعمیرات عامہ ملہ محمد عیسی ثانی کابل اور میدان وردک کے گورنرس اور متعدد دیگر مقامی حکام نیجی شعبے کے نمائندوں اور قبائلی رہنماؤں کی موجودگی میں آج ارغندہ سے دورانی بزار تک کابل کندار ہائیوے کی ستائیس کلومیٹر طویل سفارٹنگ منصوبے کا افتتاہ کر دیا کیا ہے باغتر ایجنسی کے نامنگار کے مطابق اس موقع پر ہونے والی تقریب میں نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کی دیگر شہراہوں کے مقابلے میں کابل کندار شہراہ پر بہت زیادہ رش ہے اور اس سڑک پر سفر کرنے والے مسافر بھی کچھی سڑک کی دھول سے دو چار ہیں ملک برادر اخون نے ٹھیکی دار کمپنیاں سے کہا کہ وہ اچھے میجار مکمل ایمانداری اور امانداری کے ساتھ اس سڑک کی تعمیر جلد از جلد مکمل کریں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مذکورہ سڑک کے ان حصوں میں جہاں تعمیراتی کام جاری ہے ٹھیکی دار کمپنیاں عام شہریوں کے سفر کے دوران دونوں جارے پانی کا سب ویز پر چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ مسافروں اور آس پاس کے گھروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اس کے علاوہ قیمقہ مزید تعمیرات عامہ ملہ محمد عیسیٰ ثانی نے کابل کندھار شہرہ کے بارے میں تقنیقی معلومات پیش کی اور کہا کابل کندھار شہرہ چار سو اسی کلومیٹر لمبی اور سات میٹر چوڑی ہے جس میں چھالیس بڑے اور سترہ سو سولہ چھوٹے پل ہیں ان کے مطابق وزارت تعمیرات عامہ نے اس شعرہ کی بحالی کے اہم منصوبے کے لیے سات کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کا پہلا حصہ کابل کے ارغندہ سے میدان وردک دورانی بزار تک ہے اس کے ساتھ ہی کابل کے گورنر شیخ محمد قاسم خالد اور میدان وردک کے گورنر قاری بختیار نے اس منصوبے کی بروقت تکمیل اور اس کے اچھے میجار پر سور دیا اور واضح کیا ہے کہ ایسے بڑے اور اہم پراجیکس امارت اسلامیہ کے دعویوں کے شروعات ہوتی ہیں جو جکے بعد دیگر نافذ العمل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے افغانستان چیمبر آف کامریس اینڈ انویسٹمنٹ کے قائم قام سربراہ محمد یونس محمد نے بھی کابل کندھار آئی وے کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی اور یقین دلایا کہ نیجی شعبہ ملک کے اہم اور بڑے منصوبوں پر عمل درامت کے لیے امارت اسلامیہ بالخصوص وزارت تعمیرات آمان کے ساتھ قدم بقدم کام کرے گا صوبہ میدان وردک کی رہائشی خان آغا نے باقتری جنسی ثبات کرتی ہوئے کابل کندھار شہرہ پر بنجادی تعمیراتی کام شروع کرنے پر امارت اسلامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس سڑک پر بہت سی مشکلات اور گرد و غبار ہے ہم چاہتے ہیں کہ امارت اسلامیہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام تیز کرے یاد رہے کہ آٹھ سو میلین افغانی مالیت کی کابل میدان وردک سڑک کو کارٹنے کا کام وزارت تعمیرات آمان کے بجٹ سے شروع کیا گیا ہے اور یہ ایک سال کے اندر مکمل ہوگا یہ سڑک جو کہ کابل ہر رات شہرہ کا ایک حصہ ہے جو ملک کا ایک اہم ٹرانسٹ روٹ ہے ملک کے دار اور حکومت کابل سے متعدد صوبوں کو ملانے کے علاوہ پروسی ممالک کے ساتھ تجارتی سامان کی نقل و حمل میں اس کا موثر اقتصادی کردار ہے روسی فیڈریشن کے سفیر کی وزیر خارجہ سے ملاقات ماسکو فارمیٹ کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی دعوت تفصیلات کے مطابق روسی فیڈریشن کے سفیر نے دفتر خارجہ میں افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظ اللہ سے ملاقات کی ہے ملاقات میں روسی سفیر نے وزیر خارجہ کو افغانستان سے متعلق ماسکو فارمیٹ کے آئندہ اجلاس کے بارے میں بریفنگ دی اس کے علاوہ روسی صفیر نے وزیر خارجہ کو افغانستان کے حوالے سے ماسکو فارمیٹ کے اگلے اجلاس میں شرکت کی دعوت تھی ہے جس پر وزیر خارجہ نے روس کا شکریہ ادا کیا انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو فارمیٹ خطے کے ممالک کے درمیان ہم اہنگی قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یاد رہے کہ ماسکو فارمیٹ کے گزشتہ اجلاسوں میں بھی افغان حکومت کے نمائندوں نے شرکت کی ہے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ کابل اور ماسکو صفاتی تعلقات کے ذریعے ماسکو فارمیٹ کے پلیٹ فارم سے بہتر استفادہ کر سکتے ہیں وزیر خارجہ نے افغان تاجروں اور دیگر عام افراد کی عام درفت میں سہولت کے لیے روسی صفیر سے ویزو میں سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے